لہور میں زمان پارک کے باہر پی ٹھئی آئی کار کنان کی ہنگا مارائی اور توڑ پورڈ دہشت گردی سمیت سنگین دفعات کے تحت تین مقدمات درج ٹرافک سیکٹر، سرکاری موٹر سائیکلوں اور ریکارٹ کو جلانی پر سیکٹر انچارج کی مدعیت میں مقدمہ درج ہوا دوسرا مقدمہ ایلیٹ فورس کی گاڑی میں توڑ پورڈ اور ایلیٹ اہلکار سے بولٹ روف چیکٹ چھیننے پر درج کیا گیا جنوبی وزرستان کے علاقے زنگارہ میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کوپریشن آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تباطلے میں آٹھ دہشت گرد حالاک ہو گئے سیکیورٹی فورسز کی دو سپاہی زخمی فائرنگ کی ضد میں آ کر دو بچے بھی شہید ہو گئے حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول پانچ روپے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت دو سو بہتر روپے فی لیٹر ہو گئے آئی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تیرہ روپے فی لیٹر اضافہ ہوا مٹی کا تیل دو روپے چھپن پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا نوٹفیکیشن جاری خامتیل درامدی ممالک کیلئے اچھی خبر عالمی مارکٹ میں خامتیل کی قیمتوں میں بڑی کمی ایک ہی دن میں امریکی خامتیل کی قیمت میں سات اشاریہ سات فیصد کی ریکارٹ کمی امریکی خامتیل پینسٹھ اشاریہ آٹھ ڈالر فی بیرل تک گر گیا لندن برینٹ آئل پانچ اشاریہ چھ ڈالر سستہ ہو کر بہتر ڈالر فی بیرل تک آ گیا عالمی مارکٹ میں خامتیل کی قیمتیں دسمبر دوہزار اکیس کی کم سطح تک گر گئے مریم نواز کا گجنبالہ سے پنجاب اسمبلی کا انتخاب لڑنے کا فیصلہ ہلکہ پی پی ترے سٹھ سے میدان میں اتریں گی انتخابی پوم بھی حاصل کر لیے گئے کاغذات آج ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں جمع کر آئے جائیں گے اور لاہور میں سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نبیل جعوید کا روڈا ہیڈ آفیس کا دورہ سی ای ایو راوی اربن جیولپمنٹ آتھارٹی عبران امی نے بریفنگ میں بتایا ایک لاکھ تین ہزار پانچ سو اکڑ پر مشتمل ہے دریائے راوی کے کنارے عالمی میار کے مطابق نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے ڈوڈا عالمی میار کے انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کو یقینی بنانے میں کوشہ ہے